السلام علیکم امید آپ سب خیر رسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انمز کچن آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے چکن پیٹس اس کی ڈو سے ہم ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں گے بیسیکلی پف پیسٹری بنا رہی ہوں میں یہ تو اس کے لئے جو ہمیں سب سے پہلے مین چیز چاہیے وہ ہے مارجرین یونی پف بھی کہتے ہیں اس کو ماشر پف بھی کہتے ہیں پف مارجرین بھی کہتے ہیں مارجرین بنانے کے لئے میں یہاں پہ گھی کا یوز کروں گی آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں میں گھی یوز کروں گی جو نارمل ڈالڈا گھی ہوتا ہے فور ہنڈر گرامز میں نے یہاں پہ گھی لیا تھا اسے میں فل ہیٹ پہ ایک دفعہ گرم کروں گی اس کو اتنا گرم کروں گی کہ اس میں جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو فل فلیم پہ ملٹ ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا گھی ملٹ ہو چکا ہے اب میں بس اس کو مزید ایک دو منٹ کے لئے یہاں پہ پکاؤں گی تاکہ اس میں جو سمیل اور کچھا پانو وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو میں روم ٹیمپریچر پہ آنے دوں گی جب وہ روم ٹیمپریچر پہ پروپر آ جائے گا میں اس کو تھنڈے برف والے پانی میں ڈالوں گی تاکہ وہ جم جائے اور اس کو اٹلیس پانچ سے چھے گھنٹے کے لئے میں میں فریج میں چھوڑ دوں گی آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں یا کم اس کم چھے گھنٹے آپ نے اس کو برف والے پانی میں چھوڑ دینا ہے برف اور پانی آپ اپنے پین کے اکورڈنگ لے لیجے گا اس کی کوئی سپیسیفک میرمنٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا گھی کیس طرح جم چکا ہے میں نے اس کو اوورنائٹ کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب میں اس کا پانی جو ایکسٹرا پانی ہوگا سکویز کر کے ایک سکویر ڈش لے لیجے گا اس کی نیچے بٹر پیپر لگا کے اور اس پہ آپ اپنے یہ سارے اس کے چھوٹے چھوٹے بولز بنا کے رکھ لیجے گا آپ بٹر پیپر ضرور لگائیے گا دو سے تین بشک لیئر میں لگا لیجے گا کیونکہ جب ہم لوگ پین سے اس کو نکالیں گے تو بٹر پیپر کی مدد سے ایزی لی ہم اس کو نکال سکتے ہیں پانی آپ نے اس کا اچھے سکویز کرنا ہے اس میں کوئی پانی نہ رہے آپ چاہیں تو اس کو ایک بڑے سے برتن میں ڈال کے ایک دفعہ اچھے سے میش کر لیجے گا اس میں کوئی گھٹلیاں سی نہ بنے لمز نہ ہو اگر لمز ہوں گے تو آپ کی دو پھٹے گی ویسے تو تھوڑی بہت یہ پھٹتی ہوتی ہے لیکن اگر اس میں لمز ہوں گے تو وہ مزید پھٹے گی اور آپ کے جو آپ اس سے پیٹس فرنچ ہارٹ جو بھی چیزیں بنائیں گے وہ بنانے میں آپ کو مشکل ہوگی میں اس دو سے پیٹس پناؤں گی اور گارلک تائس پناوں گی آپ اس کو پین میں ڈالیں تو آپ اس کو ہیمر لے لیں جو کچن ہیمر ہوتا ہے اس سے پریس کر لیں آپ اس کو فوق سے پریس کر لیں آپ کسی بھی چیز سے اس کو پریس کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اتنا پریس کرنا ہے کہ اس میں جو لمز ہوں وہ ختم ہو جائیں تو آپ بے شک اس کو لائدہ سے پین میں کر کے پھر اس کو اس میں ڈال لیں جب آپ الائدہ سے پین میں کریں گے تو یہ اوویسلی تھوڑا سا ملٹ ہوگا کیونکہ ہم لوگ نے اس کو برف کے پانی سے نکالا ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا ملٹ ہوگا آپ کو اگر ملٹ ہوا لگے تو آپ اس کو اچھے سے اس کے لمز کو نکال کے میش کر کے پھر آپ اس کو فریزر سائیڈ پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیجئے کا تاکہ یہ تھوڑی سی سٹیبل کنڈیشن میں آجے یا پھر اس کو پین میں ڈال لیجئے گا کیونکہ ہمیں اس کی آپ چاہیں تو راؤنڈ پین بھی لے سکتے ہیں سکوئر پین جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو آپ وہ پین لے سکتے ہیں ہم نے اس کو ڈو کے اندر ڈالنا ہے تو ایک بلوک ٹائپ شیپ میں ہمیں یہ چاہیے جب آپ کا مارچرین کا بلوک ریڈی ہو جائے میش ہو جائے اس میں سارے لمس آپ نے اس کو مزید پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریزر سائیڈ پہ رکھنا ہے اتنی دیر میں ہم اس کی ڈو بنا لیتے ہیں اس کی ڈو بنانے کے لیے میں یہاں پہ میدہ لے رہی ہوں آدھا کلو کیسٹر شکر اس میں جائے گی پاورڈر شکر جو ہوتی ہے ایک ٹیبل سپون سول جائے گا اس میں ون انڈہ ہاف ٹی سپون تھنڈا پانی جائے گا اس کو گوندنے کے لیے اور آئل جائے گا اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں پانی آپ نے اس میں گریجویلی آئٹ کرنا ہے ہم نے اس کی ڈو بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں بنانی اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں بنانی میڈیم سے اس کی ایک ڈو بنے گی کیونکہ جب ہم اس میں اپنے مارجرین رکھیں گے اگر ہماری ڈو بہت زیادہ سوفٹ ہوگی تو وہ پھٹے گی اور بہت زیادہ ہارڈ ہوگی تو اس کو ہمیں بھیلنے میں مشکل ہوگی اور اس سے بھی ہماری ڈو خراب ہوگی تو آپ نے ڈو اس کی میڈیم رکھنی ہے ڈو میڈی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور اوپر میں آلموسٹ وان ٹی سپون آئل لگاؤں گی آئل ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ڈو اوپر سے ڈرائی نہ ہو اس کو آپ بیس منٹ کے لیے ڈریس دیں گے تب تک ہمارے مارجرین ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی ہمارا یہاں پہ مارجرین یونی پاف ماسٹر پاف پاف مارجرین جو آپ اس کو کہیں وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈو کو ایک دفعہ اچھے سے فل سائز میں بیلوں گی سینٹر میں میں اس کی یونی پاف رکھوں گی اور اس کو فول کر دوں گی آپ نے یہ میتھر سارا فولو کرنا ہے ویڈیو میں دیکھ کے جیسے ویسے میں اس کو فول کروں گی ویسے ہی آپ نے اس کو فول کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹر پیپر کی وجہ سے یونی پاف کتنا ایزیلی ڈی مولڈ ہو چکا ہے اور اس کے آرام سے اس کے اوپر سے یہ بٹر پیپر ریموف بھی ہو گیا یونی پاف کو ہم ڈو میں ڈال کے اس طرح ایک شیپ میں لے آئیں گے فول کر کے اس کے بعد میں بیلن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کروں گی تاکہ جو یونی پاف ہے وہ میری پوری ڈو کے اندر اچھے سے مرج ہو جائے فلور آپ نے اس پر ساسر ڈسٹ کرتے جانا ہے اور آپ سارا یہ پروسیجر دیکھ لیجئے گا جہاں آپ کو فیل ہو کہ یہ نیچے سٹک ہو رہا ہے یا آپ کی ڈو پھٹ رہی ہے تو آپ نے ادھر فلور لگا کے اس کو کور کرنا ہے ایک دفعہ میں نے ڈو کو اچھے سے بیل لیا ہے اب میں اس کی فرس پروفنگ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو ویڈیو میں فول کر رہی ہوں آپ نے بھی اس کو اسی طرح فول کر کے بیس سے تیس منٹ کے لیے فریز سائٹ پہ رکھ دینا ہے فرس پروفنگ اس کی ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ بیلوں گی آپ نے ایک چیز مائن میں رکھنی ہے کہ جب ہم اس کو بیلیں گے تو اس میں فلور لگے گا کافی زیادہ قوانٹی میں ہم اس کی جو ڈسٹنگ کریں گے اس میں فلور زیادہ جائے گا کیونکہ یہ دو آپ کی پھٹے گھی بھی تو فلور اگر آپ کم ڈالیں گے تو آپ کی ڈو سلاپ ہے یا جس چیز پہ آپ اس کو بیل جاؤں گے اس پہ سٹیک کر جائے گی تو آپ نے اس میں فلور اچھا خاصا ڈالنا ہے تاکہ آپ کی ڈو سٹیک نہ ہو اب ہم اس کی سیکنڈ پروفنگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ فول کر رہی ہوں بس اس کی دو پروفنگ ہوتی ہیں سیکنڈ پروفنگ بھی میری ہو چکی ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے اور ہماری پف پیسٹری کی ڈو تیار ہے